خوزہ خیلہ بازار سے میں اپنے سپر کا آغاز کر رہا ہوں آگے میں بڑھ رہا ہوں شنگلہ ٹاپ کی طرف یہ شنگلہ ٹاپ روڈ ہے اور پھر شنگلہ ٹاپ نے پھر الپورے روڈ کے جانب مولنا ہے اب میں جا رہا ہوں یہ شنگلہ ٹاپ روڈ ہے اور تقریباً خوزہ خیلہ سے تین کلومیٹر کی فاصلے پر ہوں یہاں پھر آپ دیکھیں کہ اب ارلی سپرنگ ہے اور سپرنگ میں یہ میلا پہلا ٹور ہے تقریباً یہاں پھر مئی کی مہینی میں اور جون کی مہینی میں کافی زیادہ گرین رہی ہوتی ہے لیکن اب یہ ارلی سپرنگ ہے بعض درست کے پتے جو ہے وہ نکل چکے ہیں اور بعض جو ہے وہ ابھی فلاورنگ کنڈیشن میں ہے اب میں شنگلہ ٹاپ والے مول ایریا میں داخل ہو چکا ہوں فلیٹ ٹریک جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے اب اگر میں روڈ کی کنڈیشن کی حوالے سے بات کرو تو یہ روڈ پہلے بن چکا تھا تو آزار آٹارہ انیس میں اور اب دوبارہ جو ہے پیٹے والے کوشش کر رہی ہیں کہ یہ روڈ مزید یہاں پہ کڈے وغیرہ ہے تو اس کو ریپیئر کیا جائیں لیکن روڈ جو ہے وہ ٹیک ہے کافی بہتر ہے اور کارپیٹڈ روڈ ہے موسیقی بہتر ہے موسیقی بہتر ہے موسیقی بہتر ہے موسیقی موسیقی شنگلہ ٹاپ تک میں پہنچکا ہوں اور میرا سفر تو روا دوا ہے یخت انگے تک لیکن یخت انگے تک جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو راستے میں آپ کو یہ شنگلہ ٹاپ ملے گا اور شنگلہ ٹاپ یہ ڈسٹک شنگلہ کا سب سے پیک پوائنٹ ہے یعنی انچا پوائنٹ ہے اور یہ جنگشن پوائنٹ ہے یعنی یہاں سے پھر آگے ڈسٹک سواد سٹارٹ ہوتا ہے تو شنگلہ ٹاپ جو ہے یہ ایک بونڈری لائن ہے ڈسٹک سواد کے درمیان اور ڈسٹک شنگلہ کے درمیان تو یہ خوبصورت جگہ آپ دیکھ رہی ہے بیچے یہ سینڈری یہاں پہ کافی خوبصورتی ہے اور یہاں پہ سینڈری بہت خوبصورتی ہے موسیقی 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 شنگلہ ٹاپ سے میں اتر چکا ہوں اور اب میں الپورے روڈ پہ جا رہا ہوں یہاں سے اگر میں ڈسٹنس کے حوالے سے بات کروں یعنی یختنگے اور شنگلہ ٹاپ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تو یہ ٹوٹل پندر کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور شنگلہ ٹاپ سے یختنگے تک اگر میں ٹائمنگ کے حوالے سے بات کروں تو ٹوٹل شنگلہ ٹاپ سے یختنگے تک آپ کا چالیس منٹ لگے گا یہاں سے آگے جب میں دو کلومیٹر جاؤں گا تو پھر میں ڈائیورٹ ہوں گا کیونکہ پھر ڈائیورجن روڈ ہے الپورے روڈ پہ پھر میں ڈائیورٹ ہونا ہے اور کس جانب موڑنا ہے تو ساؤتھ ایسٹ کی طرف موڑنا ہے کیونکہ یختنگے پورن روڈ کی کنارے واقعہ ہیں یہ سامنے چوک آ رہا ہے یہ سائنڈ بڑھ لگا ہوا ہے اب میں نے موڑنا ہے یہ سیدھا روڈ الپورے کی طرف پھشام کی طرف گیا ہے اور یہ پورن روڈ ہے تو یہ اب یختنگے پراپر روڈ جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ روڈ جو ہے یہ تھوڑا سا اب یہاں سے تنگ ہے آپ نے اگر یہاں سے ڈائیورنگ کرنا ہے تو احتیاط کے ساتھ ڈائیورنگ کرنا ہوگا کیونکہ موڑ بھی زیادہ ہے اور ایک روڈ بھی تنگ ہے شنگلہ کا جو میند روڈ ہے وہ کلا ہے اور یہ روڈ جو ہے یہ تنگ ہے آپ دیکھ رہی ہیں تو آپ نے احتیاط کے ساتھ ڈائیورنگ کرنا ہوگا اب اگر روڈ کنڈیشن کی میں بات کروں یہاں سے یعنی پراپر جو یختنگے روڈ ہے تو یہ کارپیٹڈ ہے یہ بھی بن چکا ہے لیکن بعض جگہ پہ کڑی ہے لیکن خوبصورتی بہت زیادہ ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں حسین نظاری ہے جو آپ اسی روڈ پہ ٹریولنگ کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا یہاں سے اب وہ ٹوٹل آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے یختنگے تک یہ بورڈ ایریا ہے یہاں پہ چھوٹا سا بازار ہے یہاں سے بیس منٹ کا راستہ ہے یختنگے تک اور یہاں سے اگر آپ نے کوئی راشن وغیرہ لینا ہے تو آپ یہاں سے لے کیونکہ بہتر ہے کہ آپ اپنے لئے کوکنگ کا انتظام خود کریں یہ بورڈ بازار ہے یہاں پہ آپ کو جتنی بھی فوڈ آئیٹمز ہے وہ مل سکتے ہیں لیکن اگر پیٹرول کے حوالے سے میں بات کروں تو پیٹرول کا پیٹرول پمپ یہاں پہ نہیں ہے شنگلہ ٹاپ سے جب آپ اترتے ہیں تو وہاں پہ پیٹرول پمپ ہے اگر آپ نے پیٹرول وغیرہ ڈالنا ہے تو وہاں پہ آپ ڈالیں یہاں پہ کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے الپورے روڈ پہ یختنگے تک موسیقا 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 موسیقی 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 اسی روڈ پہ جتنا بھی آپ یختنگے کی قریب ہوتی جائیں گے تو روڈ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن روڈ تنگ بھی ہے مزید یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پل ہے پل کے دوسری جانب گاؤں ہے اور لوگوں کی عمدورف اسی پل پہ ہوتی رہتی ہے والی سوات کی زمانے میں تقریباً یہ سارے پل بنائے گئے تھے کچھ پل یہاں پہ لکڑی کی ہیں اور کچھ جو ہے وہ لوہے کے یہ سامنے پانی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ مارتن اور الپورے سے چشموں کی شکل میں پانی کامبائن ہوتا ہے اور پھر دریا کا شکل اختیار کرتا ہے روڈ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ روڈ جو ہے یہاں پہ کنکریٹ ڈالا ہوا ہے یعنی یہاں پہ روڈ کنکریٹ سے بنا ہوا ہے ترکول یہاں پہ نہیں ڈالا گیا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ رین فال بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس نو فال بھی ہوتی ہے تو رین فال اور اس نو فال کیلئے یہاں پہ ترکول جو ہے یہ ٹیک نہیں ہے وہ ٹکتہ نہیں ہے تو یہاں پہ روڈ جو ہے یہ کنکریٹ سے بنا ہے لیکن روڈ ٹیک ہے آپ موٹر کار پہ آسانی کے ساتھ جو ہے آپ آ سکتے ہیں یہ افثانی آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ جتنی بھی لوکل لوگ ہے تو یہاں پہ ان کے ساتھ موٹر کار ہے یعنی یہاں پہ زیرتر لوگ کے ساتھ فلٹر گاڑی ہے اور فلٹر گاڑی جو ہے موسلی یہاں پہ امدورفت ہوتی ہے فلٹر گاڑیوں کی اس سے پہلے جب یہ روڈ نہیں بناتا تو موسلی لوگ جیپ کے ذریعے جاتے تھے پوراں چکے سر اور مارتون ایریا لیکن چونکہ اب روڈ بن چکا ہے تو اب موسلی جو امدورفت ہوتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ تو وہ پھر موٹر کار بھی ہوتی ہے یا ہائیس بھی ہوتی ہے تو چھلو جی یخت انگیہ تک میں پہنچ چکا ہوں یہ ایریا ہے یخت انگیہ کا یہ میرا آخری سٹاپ ہے موسیقی